چودہ اجمیر زائرین سڑک حادثے میں جا بحق آٹھ خواتین اور بچہ شامل کرنول کے مدنپور میں سانحا زلے چطور کے مدنپلی سے درگا اجمیر شریف زیارت کے لیے جانے کے دوران پیش آئے ختمناک سڑک حادثے میں چودہ افراد برسر موقع جا بحق ہو گئے جن میں آٹھ خواتین پانچ مرد اور ایک بچہ شامل ہے جبکہ دیگر چار بچے شدید زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتوار کی صبح کے اولین ساتھوں میں کرنول زلے کے مدنپور گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب وین جس میں یہ افراد اجمیر شریف جا رہے تھے لاری سے ٹکرا گئی پولیس نے کہا کہ مدنپلی ٹاؤن کے وین ٹاؤن علاقہ سے تعلق رکھنے والے 18 افراد زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ اس وین کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ وین روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد سڑک کی دوسری ایک تیز رفتہ لاری سے ٹکرا گئی یہ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ چودہ افراد موقع پر ہی جا بہاق ہو گئے زخمیوں کو علاج کے لیے کرنول کے جی جی ایچ دواخنہ منتخل کر دیا گیا جہاں ایک لڑکے کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے حادثہ اتنا شدید تھا کہ وین کو شدید دخصان پہنچا اور یہ لوہے کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی حادثہ کے مخام پر دلخراش مناظر دیکھے گئے کیونکہ سڑک پر ناشے بکھری ہوئی تھی کئی ناشے وین میں فس گئی تھی جن کو کرین کی مدد سے کافی جدو جہد کے بعد نکالنے میں کامیابی حاصل کی گئی حادثہ کے ساتھی مخامی افراد نے راحت کا کام شروع کر دیا اس حادثہ کی مخامی افراد کی جانب سے تلہ پر پولیس وہاں پہنچی جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخنہ منتخل کیا جبکہ لاشوں کو پوس مارٹنم کے لیے بھیج دیا گیا مننے والوں کے پاس موجودہ آدھار کارڈ اور فون نمبرات کی تفصیلات کی بنیاد پر ان کی شناخت زلے چتور کے بالاجنگر کے رفی جعفر دستگیر کے خاندانوں کے طور پر کی گئی ہے یہ حادثہ الاس صبح تقریباً ساڑھے چار بجے پیش آیا محلوکین کی شناخت 65 سالہ نظیر بی 50 سالہ دستگیر 46 سالہ اے جان 16 سالہ سمیرہ 15 سالہ امیرن 36 سالہ رفی 30 سالہ مصطفی 1 سالہ ریان 32 سالہ جعفر ولی 25 سالہ روشنی 34 سالہ نازیہ 63 سالہ امیر جان 55 سالہ نظیر ڈرائیور 38 سالہ شفی میکانک کے طور پر کی گئی ہے اطلاع ملتے ہی زلے کلیکٹر جی ویریہ پانڈین اور ایس پی فخیرہ مخامہ حادثہ پہنچے ایس پی نے میڈیا کو بتایا کہ اپتدائی جانچ میں پتا چلا ہے کہ وین کا ڈرائیور حالت نین میں تھا جس کے نتیجے میں اس نے وین کے سٹیرنگ سے توازن کھو دیا اور یہ حادثہ پیش آیا چیف مینسٹر وائی ایس جگن مہنڈرڈی اور اپوزیشن لیڈران چندر بابو نیڈو نے اس حادثے پر صدمہ کا اظہار کیا چیف مینسٹر نے زلے کلیکٹر کو ہدایت دی کہ زخمیوں کے لیے مناسب اور بہتر علاج کے سہولت فراہم کی جائے پوست مارڈم کے بعد نوشوں کو ان کے آرکان خاندان کے حوالے کر دیا گیا انترپردس سڑک حادثے میں صدر جمہوریہ نائب صدر جمہوریہ اور وزیر آزم کا اظہار دکھ پریسیڈنٹ رامنات گووین نائب صدر یعنی وائس پریسیڈنٹ ایم بنکایا نائیڈو اور ٹائم لیسٹر وزیر آزم نے اے پی میں پیش آئے سڑک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے صدر جمہوریہ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ دل دہلانے والا ہے انہوں نے غمزہ دارکان خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس حادثے میں بچ جانے والوں کی آجلانہ سہدیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا رامنات گووین نے انگریزی کے ساتھ ساتھ تیلگو زبان میں بھی یہ ٹوئٹس کے وائس پریسیڈنٹ ایم بنکایا نائیڈو نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے انگریزی تیلگو اور ہندی زبانوں میں کیے گئے ٹوئٹس میں غمزہ دارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سہدیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا وزیر آزم نرندر موڈی نے بھی اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ایکس گریشیا کا اعلان تحقیقات کی ہدایت جابہ خفرات کے خاندانوں کے لیے چیف میسر وائس جگن مہنڈرڈی نے ایکس گریشیا کا اعلان کیا انہوں نے اس حادثے میں جابہ خفرات کے خاندانوں کے لیے فیکس دو لاکھ روپی اور زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپی ایکس گریشیا کا اعلان کیا ساتھی انہوں نے زخمیوں کے بہتر علاج کی بھی ہدایت دی انہوں نے زخمیوں کی جلد سہدیابی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار بھی کیا اس حادثے پر انچارج وزیر کرنل پدیر ڈی نے بھی کہہرے دکہ اظہار کیا اور تحقیقات کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ وہ پیر کو مدن پلی میں جا بہا خفرات کے ارکان خاندان سے ان کے مکانت میں مراخط کرتے ہوئے شخصی طور پر چیکس حوالے کریں گے اسی دوران ریاستی وزیر صحت اینانی نے کرنل زلہ کلیکٹر اور ڈی ایم ایچ او کو فون کرتے ہوئے اس حادثے کی تفصیلات معلوم کی اسی دوران زلہ کلیکٹر وریا پانڈین نے کہا کہ ویان کے ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا دو دن پہلے آرک و گھاٹ میں جو واقعہ پیش آیا تھا گاڑی خائی میں گر گئی تھی اس کی بھی مزید تفصیلات آئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں آندر پردش میں دو دن پہلے حادثہ ناشے ہیدرباد لائی گئی وشاقہ پٹنمز زلے میں دو دن پہلے سیاہوں کو لے جانے والی خان کے ٹرائولز کی بس کے آرک و گھاٹ کے خریب خائی میں گرنے کے حادثے میں مرنے والے چار افراد کی ناشے اتوار کو شہر لائی گئی ان کی شناخ ستیا نارانہ شریع نتیا لطا اور سیریتا کے طور پر کی گئی ہے وشاقہ پٹنمز ان کی ناشے پوسٹ مارٹم کے بعد بزر ایمبولنس ہیدرباد کے شیخ پیٹ میں واقعین کے مکانات کو لائی گئی ناشوں کا آخری دیدار کرنے کے لئے مقامی افراد کا حجوم امنٹ پڑا ساتھی اس حادثے میں زخمی سولہ افراد کو علاج کے لئے ہیدرباد لائی گیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیو سائندہ میں آپ کو ملتے رہے